یہ بائیک ہے جی کاوہ سا کے ہنڈرڈ سپورٹس اس میں پچھلے ویل میں یہ ایشو آیا تھا کہ جب ہم اس کا ایکسل ٹائٹ کرتے تھے یہ جو یہاں پہ لگتا ہے جو سینٹر ایکسل ہوتا ہے پچھلے ویل والا یہ والا ہوتا کیا تھا کہ ایک تو ویل ہلکا سا جیم ہو جاتا تھا اور اس کا جو کڑ کڑ کی آواز آنی شروع ہو جاتی تھی تو ہم نے اس کو کھولا تو ہم نے پھر جو اس میں فائنڈ کیا وہ یہ تھا کہ یہ جو سپیسر ہوتا ہے بیچ میں دونوں سائیڈوں کے بیرنگوں کے درمیان ہب میں ایک سائیڈ پہ بیرنگ یہ آ جائے گا بیچ میں یہ ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ پہ یہ بیرنگ ہوتا ہے تو اس کی لینڈھ تھوڑی سی کم تھی اب سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے کام کیا ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے ایک بیرنگ جس میں ٹھکا ہوئے پہلے کا یہ آئے گا اوپر سے آئے گا اس بیرنگ کو ہم ٹھوک دیں گے اب اس کی لینڈ اتنی ہونی چاہیے اس سپیسر کی کہ یہ جو بیرنگ ہے اس کے یہ آوٹر ریس کہلاتا ہے یہ انر ریس کہلاتا ہے تو جب بیرنگ یہ فل ٹھک جائے گا ہب میں تو یہاں پہ بھی ٹاچ ہو جائے اور دوسرے بیرنگ کے ساتھ بھی ٹاچ ہو جائے بیچ میں یہ ہلتا جلتا نارے جب یہ ہلتا رہے گا بیرنگ فل ٹھکنے کے بعد بھی کیا ہوگا کہ جب ہم ایکسل ٹائٹ کریں گے تو ایکسل نے جب ٹائٹ ہونا ہے تو جب ٹائٹ ہوگا یہ بھی اندر کی طرف پریس ہوگا اور یہ بھی جب اندر کی طرف پریس ہوں گے ایکسل کا نار ٹائٹ کرنے سے تو کیا ہے کہ بیرنگ کا یہ انر ریس ہے یہ بھی اندر کی طرف پریس ہو جائے گا گولیاں جو ہیں آٹر ریس کے ساتھ ٹاچ ہوگی دب جائیں گی اس سیڈ کی بھی اور دوسری سیڈ کے بیرنگ کی بھی تو اس سے ویل بھی جام ہو جائے گا بیرنگ بہت جلدی خراب بھی ہو جائے گا اور آوازیں بھی کرے گا اب ہم نے اس کا سلوشن کیا نکالا ہے کہ اب یہ جو ہے یہ چھوٹا تھوڑا سا تو ہم نے اس کو پر ایکسٹرا واشر رکھنی ہے واشر ہم نے کون سی ٹھونڈی ہے تکہ بیچ میں گرے بھی نہ یہ سیمٹی کا جو کلچ باکس ہوتا ہے اس کا جو لاک والی جو یہ واشر سی ہوتی ہے پتری سی ہوتی ہے یہ وہ ہے سب سے پہلے ہم یہ اس میں یہ فٹ کریں گے یہ ایسے رکھ لی ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں یہ آگے پیچھے ہیل بھی نہیں رہی اور اس کوپر ہم یہ بیرنگ کو پھوک دیں گے بیرنگ ہم نے اس کو اندر پریس کر دیا ہے بٹھا دیا ہے ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم اس کی یہ سیڑ کو گھمائیں تو دوسری سیڑ سے جو ہے انر ریس وہ بھی ہلکا ہلکا موگ کرنا چاہیے اب جیسے میں دوسری سیڑ سے گھماتا ہوں اس کو تو یہ ہلکا سا یہ ساٹھا چھونا چاہیے فیل ہو جاتا ہے جیسے میں یہاں سے کر کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں موگ کر رہے ہیں ہلکا ہلکا تو اگر گیپ ہوگا زیادہ ان دونوں کے درمیان جو سپیسر ہے وہ لوز ہوگا تو اس سے کیا اگر جو ہی آپ کا ایکسل ٹائٹ ہوگا تو بیرنگ جو ہیں اندر جیم ہو جائیں گے ویل جیم ہو جائے گا بیرنگ جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور پہلے تو آوازیں کڑکڑ کی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ